تو اللہ کا یعنی عیشور کا رنگ دھارن کرو اس کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم تو اسی کے بندے ہو گئے ہیں ہم نے تو اسی کی بندگی اختیار کر لی ہے اور کہو کہ تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو تم ہم سے عیشور کے بشے میں جھگڑتے ہو جب کی عشر ہمارا بھی پربو پالک ہے اور تمہارا بھی وہی پربو ہے ہمارے کرم ہمارے لیے ہیں اور تمہارے کرم تمہارے لیے اور سن لو کہ ہم تو اسی کے لیے خالص ہو گئے ہیں قرآن کی ان آیتوں سے کئی باتوں کا پتا چلتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس جگت کا کوئی رچائتہ کوئی سرشتہ ہے یہ جگت کسی کی رچنا ہے اسے عشر کہیے یا اللہ کہیے یا کوئی اور اچھا نام دیجئے اس کو یہ جگت اپنے آپ افتیب تمہیں نہیں آ گیا ہے جگت کے اندر جو سمجھداری جو بیبیت پائے جاتا ہے اس سے یہ پرمان ملتا ہے کہ کوئی ستہ کوئی ہستی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے دھرتی سے سورج کو اتنی دور رکھا گیا ہے کہ اس سے ہمیں پرکاش مل سکے گرمی مل سکے لیکن اگر یہ سورج دھرتی کے بہت نکٹ ہوتا دھرتی جل جاتی یا سورج بہت دور ہوتا تو دھرتی پر وہ سردی ہوتی کہاں کوئی جیو دھاری رہ نہیں سکتا تھا خربوں عربوں تارے اور نچھت گھوم رہے ہیں لیکن کوئی ایکسیڈنٹ کوئی بڑا کونٹ نہیں ہو رہا ہے اور تو چھوڑیے اپنے شریر کو لیجئے ہمارے شریر کے انگ کتنے سو بیوستیت انداز میں کام کر رہے ہیں کان کے ہم سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم اور ہردے سے ہم محسوس کرتے ہیں اور آنکھوں کی بناوٹہ اسی ہے پیچیدہ کہہرت ہوتی ہے اس میں لینس بھی ہے بتاتے ہیں آنکھ کے اندر جو چیزوں کی تصویر لیتی ہے اور تصویر الٹی ہوتی ہے لیکن مستشک اور دماغ اس کو یتنی تیزی سے سیدھا کر لیتا ہے دیکھنے والے کو پتا بھی نہیں چلتا کائنات کے اندر جیون اور جگت کے اندر جو سمجھداری جو سوج بوج جو شکتی اور سامرت پائے جاتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جگت یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی پالک ہے اس کا کوئی رشتہ ہے رشنے والا ہے اور وہ جگت بتاتا ہے ایک وہ مہان ہے لہو ملک سماوات والعرض قرآن کے اندر آیا ہے کہ آسمان اور دھرتی آکاس اور دھرتی ایک راج ہیں مہان راج ہیں اور یہ راج اسی کیا ہے اس کی مہانتہ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے سبغت اللہ و من نحسنو من اللہ سبغت کہ دھرتی میں مانوں کو سریشتہ پردان کی گئی ہے مانوں کو بڑھائی دی گئی ہے سخر لکم ما فی سماعی والر اے انسانوں تمہارے لیے زمین اور دھرتی کی ساری چیزیں تمہارے سیوہ میں تمہاری سیوہ میں لگا دی گئے ہیں تمہاری سیوہ میں سب رتھ ہیں وہ جانور ہوں پشو ہوں نچھتر ہوں سورج ہوں کیچند رہوں ہوایں ہوں کی بادل ہوں یا بنسبتیاں ہوں سب کی سب مانوں کی سیوہ ملے گئی ہے یہ مانوں کی کچھ ریشتہ تک کی گئی ہے پردان کی گئی ہے اب کہا جا رہا ہے مانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں کچھ ادھکار دیا گیا ہے بھلا 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 کرنے کا اس میں تم سبغت اللہ اللہ کا رنگ استیار کرو پربو کا سبھاو اپنا ہو شیطان کا نہیں پربو کا سبھاو اپنا ہو وہ کتنا مہان ہے تمہارے اندر بھی مانتا ہونی چاہیے وہ کتنا دانشیل ہے تمہارے اندر دانشیلتا ہونی چاہیے وہ کتنا ادھار ہے شاہنسیل ہے تمہارے اندر شاہنسیل ڈالنے جائے وہ سب کا ہی تہیسی ہے تمہارے اندر بھی سب کا ہٹ ہونا چاہیے ہٹ ہی ہونا چاہیے اس کا سبھاو اپنا ہو اس کا رنگ اختیار کرو تمہارا جیمن اس کا درپڑ بن جائے اس کے گھڑ پرتبیمبیت ہوں تمہارے جیون سے یہ کتنی بڑی بات کہیں جائے مانو کو کتنا شریع پردان کیا جا رہا ہے کتنی سریشتہ اس کو دی جا رہی ہے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ست ہے بین اللہ والحق کیونکہ خدا حق ہے ست ہے اور ایک جگہ تو آیا ہے ہوا الحق المبین کہ وہ اس پسطہ واضح طور پر کھلے طور پر وہ ست ہے ست کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کا دھین سے معلوم ہوتا ہے کہ ست وہ ہے جو تک ہو بھرم نہ ہو دھوکہ نہ ہو اور ست وہ ہے جو بھلائی اس کے اندر ہو شیوم ہو اس کے اندر برائی نہ ہو اور ست وہ ہے جو بیع پک ہو یونیورسل ہو سار بھومی کو ایسا نہ ہو یہاں تو ست ہے وہاں ست نہ ہو اور پرماننٹ ہو ست جو ہوتا ہے بدلتا نہیں اور ست کے سلسلے میں بہت سی بات ہیں ایک یہ ہے کہ ست سندر ہوتا ہے سندر اس کا روپ ہوتا ہے اور ست وہ ہے جو ڈیزاریبل ہوتا ہے جس کی ہم کام نہ کریں جس کے ہم افیلاشی ہوں ست وہ ہے اور ست وہ ہے سب کے لئے جس سب دھارن کر سکیں جس میں سب کا ہی ہو جس ہے الگ کیا نہ جا سک ہے جس کا سم بند مانو جیون سے بس تکا نہیں چمرے کہوں بس تو آپ ادار دیتے ہیں لیکن خال نہیں تو آٹ دکھتے بلکہ اس سے بھی گہرہ تعلق کا ہے اور ست وہ ہے جو انجائبل ہو جس سے آپ آنندی تھوں جو آپ کے لئے آنند بن سکے جو آپ کے لئے خوشی بن سکے پرسنتہ کا سادن ہو جس میں آپ کو پرطوش اور شانتی مل سکے تو فرمایا جا رہا ہے سب خط اللہ اللہ کا نقص تمہارے اندر گڑا آنے چاہئیں سندرتا ہو قروبتا نہ سیطنت نہ ایسر کے گڑھ کا پت بن عقص چاہیا ہو تم اس کے گڑھوں کے درپن بن جاؤ کتنا سندر زیون ہوگا اس آیت پر عمل کرنے سے کتنا سندر زیون ہوگا کتنی شانتی ملے گی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہر ایک دوسرے کہی تیسی ہوگا بڑھ چڑھ کر افکار کرنے والا ہوگا دوسرے کے لیے دیالت و رحمت تس کا پریم بن جائے جاؤ کسی کمی بھی ہے آگے کہا جا رہا ہے امن احترم اللہ سب گا یہی معلوم ہوا کہ وہ ایک ہے کوئی نہیں ہے اس کی برابر کا قرآن میں اور جو گھون پہ تو کھول کھول کہا گیا ہے کنھو اللہ وحد کہہ دو کی وہ اکیلا ایک پربو ایک ہے کئی نہیں تمہارا پریم پاتر پوچ ایک ہے بھٹ کنا مت اور اس کے لیے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کسی اور کو آس دیا جائے جو اس پریم پاتر کو اس پربو کو اس پوج کو اس معبود کو جو اس یہ اس کے غوروں کے برد ہے یہ اس کے سوابیان کے برد ہے یہ اس کے سمان کے برد ہے یہ اس لیے آیا ہے اور خطائیں تو بخش دی جا سکتی ہیں لیکن یہ اپراد کہ کئی کو ہم پوج مانیں یہ اپراد ایسا اپراد ہے اسے چھما نہیں کیا جا سکتا ایسا اور مانوں میں سمبند جو ہے بہت مدھر بہت لطیف بڑا نازک سمبند ہے پت پتنیم جو سمبند ہوتا ہے اسے بڑھ کر نازک تو اس آیت سے معلوم ہوا یہ وہ ایک ہے کئی کو مانا اپر بھرشتہ ہے یہ گمراہی ہے آگے بات کی جا رہی ہے کہ ہم اسی کی بات تو کر رہے ہیں اسی پربو کی بات کر رہے ہیں اس کا سبھا ہو اس کا چرط اپنا ہو اور وہ پربو جس طرح ہمارا ہے اسی طرح تمہارا بھی یہ پربو ہے جھگڑا کس بات کا جس کی بات ہم کر رہے ہیں جس کا سندیش ہم پہنچ آنا چاہتے ہیں وہ تمہارا بھی پربو ہے تمہارا بھی پارن کرتا ہے تمہارا بھی اس رہے جھگڑنا بیرود کرنا رکاؤٹیں کھڑی کرنا عجیان کے شوہ اسے کیا کہا جا سکتا ہے جس پربو کی بات کر رہے ہیں وہ تمہارا بھی پربو ہے اور ایک بات اور سن لو کرم ہی پردھان ہے کرم کو اگر کھو دیا تو اپنے کو برست کر دیا تمہارے پس برست ہونے سے ست کے برود کرنے سے ہم کو نقصان نہیں پہنچے گا پربو کو نقصان نہیں پہنچا سکوگے تم اپنے کو ہون پہنچا ہوگے اسی لئے کہا کہ لَنَا آمَالُنَا أُلَكُم آمَالُكُم ہمارے کرم ہمارے لئے ہے تمہارے کرم دیکھنا یہ ہے کرم تمہارے کرتے ہو تم ایشور کے صبح کو اپنا آتے ہو کی نہیں اپنا آتے ہو اس کے سندیش پر دھیان دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو جو اس کے آد عشق کا پالن کرے گا جو اس کا درپن بنے گا جس کے چریتی ایشور کے چریتی کے انکول ہوں گے اس کی مانتا کو مانتا ہوگا اور اسے اپنا پرم مدیش سمجھتا ہوگا جیمن کا پرم لقص سمجھتا ہوگا وہ سفل ہوگا تو اگر تم انکار کرتے ہو ست کا بروض کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے ہمارا اس میں نقصان نہیں ہے اس کے بعد کہا گیا اُنہن لہو مخلصون ایک بات سن لو تمہیں دھوکہ نہ ہو کہ ہم تو اس ہی کہو چکے کل تم ہی نہ کہو کم کو بتا یا نہیں ہم تو اسی چھو کوئی ساجیداری نہیں ہم نے سمرپت کر دیا آپ جب جیون کا سہارا وہی ہے جیون داتا وہی ہے اور اس کے سرن میں اس کی پناہ میں رہنے ہی میں سرکچا ہے فائدہ ہے تو ہم ہم تو اپنے کو سمرپت کر دیا پوری طور ہم ٹکڑوں پٹے ہوئے نہیں ہیں ایک آگ رہو گئے ہیں زیون یا دیاترہ ہے تو عیشور بھی ہماری منزل ہے اس تک پہنچنا ہے یہ بات جان لو اور ایک فرمایا گیا کہ سبغت اللہ من نحیت نمیل اللہ سبغ خدا کا صبح اپنا او پاک ہے تم بھی پبت رہو وہ تنگ نظر نہیں ہے تمہارے اندر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے جی من یہ خاص بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے انہن لہو آبدون اس کا رنگ اپنا او اس سے اچھا رنگ کسی نہیں ہو سکتا یعنی وہ وہ ہی ہے پریپون وہ ہی ہے سویم بھو وہ ہی ہے داتا وہ ہی ہے سکسٹا وہ ہی ہے آسائیں اسی سے جوڑو اور اس کا صبح تمہارا صبح بن جائے اس کے آدیش تمہاری لئے قانون بن جائے اس کی پسند تمہاری پسند ہو جائے اس کو کہا بھکتی اور بندگی یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ماتھا ٹیک دینے سے بندگی خاک عدا ہو گیا سجدہ کرنے سے بندگی خاک عدا ہو گیا اس کو اس مرن کر لیا خاک عدا ہو گیا بندگی نہیں پورے جیون کو اس کے رنگ میں رگ نہ ہے یہ بندگی ہے یہ اشارہ کیا گیا ہے ہم نے تو اس کی بندگی اختیار کر لی کیا مطلب ہم نے تو اس کے رنگ کو پسند کر لیا جب پسند کر لیا اس سے بڑی سفلتا کیا ہو سکتی ہے اس کی خوبیاں اس کے گھر ہوا اندر آ جائیں پر تب بمبت ہوں گے آئینے میں درپن میں اپنا کچھ نہیں ہوتا کوئی کوئی سندر سامنے آگیا اس کی سندر درپن کی ندھ بن گئی ہمارا جیون جب درپن ہوگا اس کا درپن ہوگا تو ہمارے اندر سوندر جا جائے گا بھکتی بھاو آ جائے گی پریم بھاو آ جائے گا آسائیں آ جائیں گی کبھی نراش نہیں ہوں گے ہم اور ہم پھول بن جائیں گے کانٹے نہیں کانسار کے لیے زمین کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے ہم رحمت بن یہ تعلیم دی جا رہی ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ کشور بات کی تعلیم ہے اور اگر غور کیا جائے تو جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے اس پربو کی بات کی جا رہی ہے یہ ہمارا بھی پربو ہے سارے سنسار کا پربو ہے یہ ہے کشور بات کا کی دھار نہ جو قرآن پیس کرتا ہے موسیقی